نمشکار دوستو تو WD کا یعنی پشمی وکشوپ کا جو اثر ہے وہ راجستان کے ویدر کے اوپر جو وہ اس سمیں دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے خاص طور سے اگر سیٹلائٹ میپ کے اندر بھی اگر دیکھیں تو جو بادنوں کی آوازائی ہے یا جو نمی والی ہواوں کا فلو ہے وہ راجستان کے اندر جو بننا شروع ہو گیا ہے اور آگے آنے والے لگ بگ اگر 48 کھنٹوں کی بات کریں یعنی لگ بگ دو دنوں کے اندر راجستان کے کن کن جلوں کے اندر بارش کی گتیوی دیا آپ کو راجستان کے اندر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بارے میں ایک سنکشیپ کے اندر یعنی ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کو جو ہے وہ یہ پروائیڈ کروا رہا ہوں تو آپ اپنے جلے کا نام ضرور کومنٹ سیکشن کے اندر لکھ دینا تاکہ آگے آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر آپ کے جلے کے بارے میں بھی جو موسم کی جانکاری ہے وہ دی جاسکے تو فیلحال اگر دیکھا جائے تو آج اتری راجستان کے اندر ہواوں کی گتی سامانے سے تھوڑی جو ہے وہ جیادہ بڑھ گئی ہے اور اسی وجہ سے اگر بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ آندھی جیسی ستیدیاں کدستانوں کے اوپر گنگانگر کے اندر بیکانیر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں ہنوانگر چورو ان جلوں کے اندر جو بنی ہوئی ہے ہواوں کی اگر گتی کے بات کریں تو لگ بگ جو وہ تیس کلومیٹر پرتی گھنپے کی رفتار سے یہاں پر ہوایں چل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو ہلکی مدیم چترائی بارش کی گتیویدیاں گنگانگر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو بیکانیر کے اندر ہنوانگر کے اندر چورو کے اندر ان جلوں کے اندر آپ کو آگینے والے لگ بگ 24 گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک کا دکہ ستانوں کے اوپر گنگانگر ہنوانگر کے اندر جو ہے وہ اولا ورشتی بھی جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ جیسر میر جلے کے اندر بھی بادلوں کا نرمان دیکھنے کو جو وہ مل سکتا ہے لیکن بہت زیادہ بارش کی سنبھاونا یہاں پر نہیں ہے وہیں بات کریں تو ناغور کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں چورو جنجنو سکر، الوردھولپور، بھرتپور، جیپور، دوسا، ٹونگ ان چیتروں کے اندر بھی بادلوں کی آوازیں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ہلکی فلکی بوندہ باندی بھی یہاں پر جو وہ کچھ ستانوں کے اوپر دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ اراولی رینز کے ستانوں کے اندر بھی اگر بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ جالور کے اندر، سیروہی کے اندر، پالی، راج سمند، بھیل وارا کے کچھ چیتروں کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں اجمیر اور آسپاس کے چیتروں کے اندر بھی ہلکی فلکی بوندہ باندی آگیاں والے لگ بک 24 گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ لمبے چوڑے دائرے کے اندر یا تیج بارش کی جو سمباؤنا ہے وہ نہیں ہے باقی راجستان کے لگ بک سوی جلوں کے اندر موسم لگ بک جو آگیاں والے لگ بک 24 گھنٹوں کے اندر جو شوشک بنا رہے سکتا ہے تو یہ اپٹیٹ جو راجستان کے موسم سے سمندیت آگیاں والے لگ بک 24 گھنٹوں سے سمندی جو نکل کر کے سامنے آ رہا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا حضور دھنیوات